مرحیم السلام علیکم پروگرام کوئٹا وال میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زہر وزیر اور میں ہوں آستر مہک رین بخش میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کو اور ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ موجود ہے پیاری سی آپ کیا گشہ فان اور ویلکم کرتی ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کو کوئٹا وال شو میں اگزیکلی آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے شو میں لائف کالز آپ لوگوں کی شاملے پروگرام ہوں گی تو اے ڈبل 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 ڈیرو پر آپ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے شو میں بھی ہمارے سب بہت ٹیلینٹڈ اور بہت سارے اچیومنٹس کے ساتھ سپورٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے یہ کے بعد دیگر ان کو مطارف کرواتے چلیں سب سے پہلے ہمارے ملیمان دیتے ہیں ان کا تاروخ میں جلدی نہیں کرانا چاہتی کیونکہ انہوں نے نہ صرف پاکستان سے نکل کے اپنے ملک کا جھنڈا لہ رہا ہے بلکہ تمام ممالک کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ بیٹھ ہیں وہ ہیں شازیب رینج شازیب رینج شازیب رینج شازیب رینج شازیب رینج شازیب رینج کی تعلق ہے اور بہت سارے بلکہ ان کا ارشان مینج ٹرح کی طرف سے برقی میں عشاء پاکستان میں جانے پر سے جانا بائیس فخر ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارا پاکستان اتنا آگے جا تاہا ہے اور ممال پاکستان میں بات کی جاتی ہے تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے سو بہت ساری خیر انسے گوشت لگاتے ہیں ان کی ایچھومٹس کے بارے مصرف ساتھ ایک وال جو ہے اوالعین پر جو اسے بات کرتے ہیں ہی لاو بیاس سلام والے کم سلام اسلام آباد سے اسلام آباد کا موسم بڑا اچھا ہوگا ہے بہت پیارا موسم ہے کیا کہنا چاہتے ہیں دوست آج ہمارے سٹار اور سٹار اور رائزنگ سٹار سارے بیٹھے ہیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں میں صرف یہ سٹار ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ سرپرستی ہے وہ نہیں ہے جس گیم کے سرپرستی کی جاتی ہے جس کے لئے پاکستان یہ پوری عوام اپنا کام چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے میرا اشارہ کرکر کی طرف ہے اور جب اس کی مایوسی کا ریزرٹ آتا ہے انہیں ہیس کیس کا احساس نہیں ہے کہ عوام اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے ان کے پر متوجہ ہوتی ہے پاکستان کے نام پہ لئے میرا یہ ہے کہ یہ ناکام مواپس آتے ہیں تو ان کو کم اک کم اس کی کوئی پرنشمنٹ ہوگی چاہیے صحیح ہمارے ہاں جو حاکی ہے اس کا نام ہوا پرتا تھا کہ پاکستان سمی اللہ کریم اللہ کے زمانے میں یحسن سردار کے زمانے میں وہ زمانے میں یہ پتا ہے کہ پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی جیتے گا بڑھ کب جیتے گا یہ جو بھی ہے اب اسی سرپرستی کوئی نہیں ہے اب جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سامنے کرکٹ کے ہیں یہ دوسرے یا وہ اپنا کراٹے سے بیٹھے ہیں سرپرستی ہمارے ہاں یہاں نہیں ہے جب تک ہمارے ہاں شفارش اور یہ جو کرپشن کا سطرہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا تو جب تک ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں پڑھے بھی ساتھے گی ٹھیکے دوست آپ کا میسیج ملچدار ہے ان کے سو مچ آپ کی کال کے لیے اور خاصور پہ آپ نے سزا اور جزا کی جو بات کی جتے میجے سمجھ ہے کہ وہ ہونی چاہیے وہ ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے ہر ادارے میں ہونی چاہیے ہر گئے میں ہونی چاہیے کیونکہ تب ہی جا کے بیٹھر کھیل سکتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاکستان کا جھنڈا کافی پلیئرز نے لہرائیہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ اسی طرح ٹائلنٹی دیکھتے ہیں پر اولمپکس میں آج تک ابھی کراٹے آئے سے پہلے نہیں تھے اور کراٹے میں اور اولمپکس میں ابھی تک کسی نے گول نہیں لیا پاکستان کی طرف سے آپ لینے والی ہیں پاکستان میں بہت سکتے ہیں میں بہت سکتے ہیں اگر جذبہ ہے تو بہت سکتے ہیں لیکن شازیب صاحب جو ہیں آپ کے بھی اسی طرح کے کچھ ڈریم ہیں لیکن شازیب میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اوروڈیو دیں کیونکہ تیبلز کو بھرا ہوا ہے میڈل سے اور ساری اچھیومنٹ سے تھوڑا سا اوروڈیو دیں اپنی ساری اچھیومنٹس آپ کہاں کہاں پر کھیل چکے ہیں اور آپ کا اولمپکس میں کیا ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جب گیم سٹارٹ کیا تو جب میں بچھا تھا آٹھ سال کے عمر میں میں نے گیم سٹارٹ کیا اس ٹائم میں بہت لڑکو تھا باہر میں بہت لڑتا تھا تو میری فیملی جو اس چیز سے بیزار ہو کہ مجھے ان لوگوں نے مجھے شکاں مجھے مجھے شکاں مجھے اسی ٹائم میں اس وجہ سے میری فیملی تھی اس نے مجھے داخلہ دیا اس میں میرے بڑے جو بائی تھی وہ بھی سب سے پہلے وہ کلتے تھے اس کے بعد پر میں آیا پر میرے پیچھے سارے میرے جو چوٹے بائی سب آئے سب انسپائر ہوتے پر جب میرا کلب میں فز ڈے تو جو میرا بڑا بائی تا اس نے جان بوچ کے مجھے جو اچھا فائٹر تا کلب میں جو چیمپئن تھا اس کے ساتھ مجھے فائٹر دیا تو اس کے ساتھ مجھے فائٹر دیا تو اس نے کافی مجھے مارا کافی ناک مارک سب بلیڈنگ ہو گئی تھی تو تک یہ نہ کلے گئے لیکن میں نے پھر بھی عمد نہیں آرہا پھر بھی میں نے کلہ اس کے بعد میں آلوالوستان چیمپیشپ کلہ فرس ٹائم اس میں میں نے میڈل لیا اس کے بعد آل پاکستان میں نے کلہ اس کے بعد میں ویسٹ ایشیا چیمپیشپ کلہ جو ایران میں ہوئی تھی اس میں میں نے برونز میڈل لیا وہ میرا فسٹ انٹرنیشنل ٹوار تھا اس کے بعد پھر ایسے ہی پارس کپ آیا اس میں میں سیلیکٹ ہوا نیشنل ٹیم میں اس میں میں نے کلہ اس میں میں نے سلور میڈل لیا اس کے بعد آفیس پار 2017 میں آیا اس میں میں گولڈ میڈل میں نے لیا تو اس کے بعد تری نیشن ہوئی جس میں ایران ہماری گیمیں فسٹ پوزیشن ہے ورلڈ میں مطلبوں کا ریکنگ فسٹ ہے ورلڈ چیمپینز ہے اس میں تو تری نیشن ہوئی تھی لاہور میں اس میں میں نے ایران کو بیٹھ کیا تھا آفغانستان کو بیٹھ کیا اور سری لانکا اس کو میں نے بیٹھ کیا اس کے بعد جو ہے ابھی میرا ریسلنڈی کانٹریکٹ ہو گیا ون چیمپیشپ کے ساتھ جو کہ ورلڈ میں ریکنگنائز مطلب ہائی لیول ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے انشاءاللہ اس میں بھی میرا ڈریم ہے اس میں بھی ورلڈ چیمپین بیٹھ لے ہوں پاکستان کے لئے انشاءاللہ اس طرح کا ٹیلنٹ جب پلوچستان اور پورے پاکستان میں جب چھپا ہوا ہیڈن ٹیلنٹ جب آگے آتے ہیں یقین کرے مجھے بہت خوشی ہوتی مصبب ایک ایسا کہا جائے کہ کوئلے کی کان ہوتی اور اس میں سے اپنے ہیرے نکالنے ہوتے ہیں اور یہ وہی مثال آجاتی یہاں پر لیکن بڑی خوشی بھی بھی بات کی اور ان کی جو بھی ہلاو 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 اسلام علیکم والیکم السلام جی کون سب بول رہے ہیں خیر رین بات کر رہا ہوں کوئٹا سے کوئٹا سے بات کر رہے ہیں آج موسم مجھے لگا کہ ایسا ہے زیادہ تھنڈ نہیں ہے یا واقعی ایسا ہی تھا ہلاو اچھا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی ہی کوئٹا سے تعلق تو میں دیکھ رہے ہیں خطا jako جواتے ہیں اس پورتس کے شددو بہت طرح دران لگو ان کو بذیر آئی نہیں ہے آنکھیں آپ خود کون سی کم کھیلتے ہیں؟ ان کو اپریشیت کیا جائے آپ کے چینل کے دوت سے دوسرے چینلوں کے دوت سے تو یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے اور یہ پاکستان بلکستان بلکستان کیلئے پاکستان ہے ان کا چینلہ اور یہ جو ہے نا آپ کو بتائیں منشیت کے خلاف جنگ بھی ہے سپورٹ ہم کوشش کر رہے ہیں دوست کہ اپنے شو کے ذریعے سے اپنے شو کے ذریعے سے بہت سارے سپورٹ سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو ہم نے بلا کے پرموٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ خود کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ میں نہیں کھیلتے ہیں آپ کو کیوں سپورٹ کا شوق نہیں ہے؟ مجھے اصل میں سپورٹ عمر ہوتی ہے سپورٹ کی وہ سوکر سب جب کھیلتے تھے تو سیسا لیتوکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو تو ان میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں چلیلے 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 کہیں کہیں تو بہت بہت بگی پات ہے بہت 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 ہے آپ نے شائزیب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں شائزیب آپ کی مشاہ اللہ کیوں آپ کی فیضیق جو ہے وہ موڈل ساکتا ہے اور آپ نے اپنے خود کو فیڈ دیکھا ہے میں ہی ہی دیکھتے ہیں موڈلیج کیوں آپ کیوں پیمانے پیمانے پر موڈلنگ میں نہیں گئے آپ کیوں ایک تنمے نہیں گئے آپ کیوں ان کیوں نے گئے وہاں پہ بھی فیم ہے وہاں پہ بھی بھی پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لکس بھی ویسے ہی ہے بالکل سٹائل بھی ویسے ہی ہے تو کیوں نہیں اس طرف آفد موڈلنگ کا تو مجھے بچپن میں شوق تھا لیکن اس کے بعد جب میں اس گیم میں آیا تو وہ شوق چلا گیا ابھی بھی مجھے کافی کافی آفرز آئے ہیں موڈلنگ کیلئے لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ فلال میں اس گیم پہ ہوں جب ادھر سے میں فری ہو گیا پھر دیکھ لوں گا لیکن شوق ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ شوق ہے اس گیم کا شوق ہے اس گیم میں آپ کو ایک بار ہائی لیول پہ لے جانا ہے جو میں نے گول سیٹ کیا ہے وہ ایک بار اچھیف کرنا ہے اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ دیکھیں گے شاہزیف ہمیشہ ہمیشہ انسان کے یہ کونسپٹ رہتا ہے کہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ پہ پہنچے ہیں لیکن جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے آگے بھی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے آپ کی بھی کوئی ایسا ڈریم ہوگا کہ میں تو گوشو میں آگے چلا گیا یا بھائی ایم ایم اے میں آگے چلا گیا تو آپ کا کیا ڈریم ہے کہ اپنے بلوچستان سے یا پاکستان سے ایسے لوگوں کو آگے لے کی جانا ہے جو واقعی اس کا رکھتے ہیں ہونر جی بلکل میں ابھی جو ون چیمپیشپ میں گیا ہوں میرا ڈریم ہے لیکن بلوستان میں ہے کافی مطلب ٹیلنٹ ہے جو ہمارے خاص کا کومبیٹ گیم ہے اس میں بلوستان کا جو پلیئرز ہے وہ مطلب انٹرنیشنل جاتے ہیں نہ کیمپ ہے نہ کچھ ہے مطلب کوئی سپورٹ نہیں ہوں کو پھر بھی اپنا لگا کہ وہ ادھر جاتے لیکن ادھر پارفارمنس دیتے وہ تو میرا بھی یہ ڈریم ہے میں ابھی بیوٹرمز یونسٹی میں پڑھتا ہوں کافی ان لوگوں نے مجھے سپونسرشپ کیا ہے جو میرے فائٹ سے سپورٹ کیا ہے مجھے اس پر میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تو میں بیوٹرمز کا میں نے ایک ٹیم بنایا جو غریب لڑکے ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں جو غریب لڑکے ان کو میں اسکولرشپ پر بیوٹرمز یونسٹی میں اٹھا کے ان کا فری کر دو تاکہ وہ اپنا جو ہائی لیور ایڈیوکیشن ہے وہ اچیو کر سکے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اپنے آئیڈیا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا بات ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اپنے جو سکھے ہو آگے بھی دیں لوگوں تک مہنچائیں آپ کی ایک فائٹ ہے اس وقت شازیب کے فائٹ ہے میں آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں آپ بھی ذرا دیکھیں let's watch this fight آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں موسیقی 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 زویب ایسا فائٹنگی پلیز جوک سا پار لیکن اب مجھے پتہ چلا آپ موڈلی میں کیوں نہیں گئے کپڑے تو چلوگ نہیں ہے آپ باننا چاہتے ہیں اینیہو شازیب اس فائٹ کے بارے میں یہ ویڈیو بانی تھی یہ کہاں پہ ہوئی تھی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا یہ کلٹا میں فرس ٹائم ہوئی تھی پاکستان میں سے پہلے انٹرنیشنل ایبنٹس نہیں ہوئے جو ساندھوان ہے پروفیشنل فائٹ سے اس کی بانس نہیں ہوئے یہ فرس ٹائم تک ہٹا میں ہوا تھا اس میں جو میرا اپننٹ اوغانستان کا تھا اور وہ اوغانستان میں جو لیگ چیمپینشپ ہے لیگ ان کا ہوتا ہے اس میں وہ چیمپین تھا اپنے ویٹ میں تو میرا اس ساتھ فائٹ ہو گیا تھا حالانکہ وہ مجھ سے بڑے ویٹ میں تھا میں چھوٹے ویٹ میں تھا سیون ایٹ کے جی وہ مجھ سے اوپر تھا تو میں نے اسیپٹ کر لیا اس نے مجھے چیلنج کیا تھا میں نے چیلنج اسیپٹ کر لیا اس کے بعد اس کی بات پر کافی ٹفائٹ ہوتا ہوں مجھے ہمیشہ ہوتی ہیں ہمارے کوچ ٹو کوچ جی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں انہوں نے آپ پو اونیار آ کے چیلنج کیا ایسا کہہ رہے ہیں آپ نہیں یہ جو پروفیشنل ہوتے یہ پہلے سے مطلب تکریباً چیلنج مطلب جو اچھے فائٹر ہوتے وہ کوشش کرتے جو ارگنیزیشن والہ ہوتے جو اچھے ہوتے تاکہ جو لوگوں کو اچھا شو دیکھا سکے اس کے وجہ سے وہ جو اچھے فائٹر ہوتے ہیں جو چاہے ہن کا ویٹ ڈیفرنٹ کیوں نہ ہو لیکن وہ انہوں نے خرام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے چیلنج کیا تو میں نے اسیپٹ کر لیا میں نے کہاہاا ، اے اپن میں کسی طرح ہوتی تیر اچھے فائٹ ہوتے ہیں 10 years چلنج نہیں ہے 10 years چلنج کی کچھ بہت تک میں نے کافی دونڈا 10 ایرز چیلنج کیلئے کوئی تصویر لیکن مصرح میں مزب اگر ہم 10 ایرز چیلنج کیلئے کوئی تصویر لیکن مہم چھوٹے زہنے تو مہک تو اس کو جیت ہی لے گی I hope so اس وقت آپ کو ایک اور میں مزی کے باز بتاؤں کہ کیاکرشان خان جو ہے وہ ایک بہت اچھی سنگر ہے اور اس وقت گرانے والی ہیں ووہو سر کوئی گانا آپ لوگوں کیلئے ہو جائے میں انٹرٹیمنٹ کی گئی جاتا ہوں آج میں ایک صوفی کلام پیش کرنے جا رہی ہوں آبدہ پرمین میں ہم کا ہے کوشش کروں گی کہ کچھ اچھا گاہ سکوں مہیار دے کڑھولی بھر دیاں سوڑے آردے کڑھولی بھر دیاں مہیار دے کڑھولی بھر دیاں سوڑے آردے کڑھولی بھر دیاں مہیار دے کڑھولی بھر دیاں ہو پیر پیرا ہو پیر پیرا حسرت میرا ہو نا مکڑے جے ہو نا مکڑے جے ٹوٹیاں زنجیرا مہیار دے کڑھولی بھر دیاں 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 اس گیم میں فیمیل پروسس کیا ہے اور اس گیم میں فیمیل پریئرز کا ریشو اور کیا اس گیم میں ٹریننگ کلپ ہیں فیمیل کے لیے بلوشتان میں جی شازف صاحب تک آپ کا سوال پہنچ چکر ہے ہم کی سو مجھ پرشت آپ کی قوال کے لیے اور شازف سے ہاں جواب لیتے ہیں جی بلکل بلوشتان میں کافی مطلب لیڈیز ہے جو گیم وہ شکر رہی ہے میں نے ابھی خود بیوٹمزین اسٹی میں کیمپ لگایا تھا لڑکیوں کے لیخواست کر ہنگا جو آل پاکستانی انٹریونسٹی ہو رہے ہیں اس میں ہنگوں میں نے مطلب ہنگا کیمپ لگایا تھا تو کافی بلوشتان میں مطلب یہ ابھی پیل رہا ہے ریشوز کا مطلب 35-40% ہے آگے بھی ہم کلپز بھی ہے جناٹون میں بھی کلپ ہے ازارہ ٹون میں بھی کلپز ہے باقی عالمزاد روڈ ہے اوزر بھی کلپز ہیں اور بلوشتان کے جو گلز ہے وہ کافی ٹیلنٹیڈ ہے اور انٹرنیشنل ایونٹ میں بھی مشکل کر دیئے انٹرنیشنل ایونٹ میں بھی ایران ورنگی انگیوڈ میڈل بھی جو گل websites ہمارے شو میں بھی اکڑت کر چکی تھی سو بہت ساری پیٹ ہیں ان ازارہ برادری کو یہ کیلز ہے کیونکہ سکتا ہے ایسا ایک بھانی انسیڈنٹ میں بھی ہوتا و رہتا ہے اس پہ یار بھی رکھتا ہے جب ہم یاد کرتے ہیں تو اسی بھی آتے ہیں تو اس کو چھوٹے موٹے کی لگی نہیں کوئی جی وہ نین میں تھا اس کو بالکل پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے اچانک پریشانوں کی شوق ہو گیا یہ کیا ہو گیا اور آپ لوگ سب اس کو بجانے کی بجائے ہیں اور ہن سے لگتے ہو گئے ہم کلپ بنا کے اس کا ویڈیو بنا رہے تھے دستیس رہے تھے بس دوست مگر یہ کہاں نہ کریں تو دوست نہیں کہتے ایک کالر لائن پہ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہلاو 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 میں مسود احمد بات کر رہا ہوں کوئٹا سے مسود احمد کوئٹا سے بات کر رہے ہیں مسود احمد کیا کام کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کیسے آنے اوکے سپورٹس میں ان ہیں کوئی سپورٹس بھی کرتے ہیں جی ہاں سپورٹس تو بلوستان سے لئے کہ کوئٹا کے جتنے بھی لڑکے 90% سارے سپورٹس میں ہیں ہاں اگزیکٹلی آپ کوئی سپورٹس میں ہیں آپ کا فیوریٹ کون سا سپورٹ ہے میں خود وشو بھی چیل چکا ہوں اور باکسنگ بھی چکا ہوں واو واو گریٹ پھر تو دونوں پلیئرز یہاں پہ بیٹھے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بلکل جی ہاں میں مینگل صاحب کو داد دینا چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے لئے فخر کے باعث ہیں تینوں پائی جوانا گولڈ میڈلیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا جوانا شابر سے بات کرنا چاہتا ہوں شابر ماشا اللہ ہمارا فخر ہے اور ہم چاہتے ہیں کسی طرح ہر پلیکس پوم پر یہ آتا جائے اور ہمارا نام اسی طرح روشن کرتا جائے ماشا اللہ اس کے اچیزمنٹ بے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ایک پسماندہ سے علاقے سے جوانا ایک لڑکا نکل کے ایک ایسے خلب سے نکل کے سائی لیول پر کھیل رہا ہے یہ ہمارے لئے بخر کی بات ہے بلکل جو اچیزمنٹ سے انہوں نیاطل کی ہے یہ ایک کرشمہ سے کم نہیں ہے بلکل کے گرنگ کا انوارمنٹ دیکھا جائے ایداد آپ کی طرف سے جا ملتی ہے تو دیکھنیٹی ہو بندہ اور بھی حوصلہ ان کی حوصلہ زائی ہوتی ہے سمجھیں آپ کی قول کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ جب ہمیشہ بولتے ہیں کہ برستان بہت پسماندہ علاقہ ہے اور ہمارے یہاں سے اس طرح کے ہیرے جب آتے ہیں تو میری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ سپورٹ کریں چاہے وہ فیملی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے سب مل کر ان کو جتنا سپورٹ کریں گے ہماری ہی کنٹری کا نام اور بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اگر کوئی بھی ہمارے سپورٹ پرسن ہو یا کوئی بھی ٹیلنٹ رکھتا ہو آپ اس کو شو کریں اور فیس بوک یا کہیں پہ بھی وائرل ہونے میں دو منٹ لگتے ہیں اور لوگ سپورٹ کرتے ہیں سب سے اچھی بات یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں